بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العباد اللہ رب العزت امت پر حضرت والا کا سایہ قائم رکھیں صحت و آفیت کے ساتھ خدمات دین میں روز عفضوں ترقی عطا فرمائیں اس نالائق بندی کے دل میں بھی اس کی اہمیت اتار دیں حضرت والا کے لئے تا قیامت صدقہ جاریہ بنائیں اپنی سی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں قبول فرمائیں اپنی محبت کی لذت عطا فرمائیں دل تو چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی جو ٹوٹی پھوٹی توفیق ملی ہے بس اسی کا ذکر کرتی رہوں کہ حضرت والا کی براکت سے میرے اللہ کا مجھ پر اس قدر فضل ہوا الحمدللہ مگر ضرورت اس کی ہے کہ اپنی نالائقیں ہی حضرت والا کی خدمت میں عرض کروں تاکہ مزید اپنی اصلاح کروں نمبر ایک بچنے کی کوشش کے باوجود کبھی کبھار غیبت سننے میں آ جاتی ہے اکثر تو حضرت والا کا نسخہ استعمال کرتی ہوں یوں کہہ دیتی ہوں ہم بھی تو ایسے ہی ہیں مگر کبھی نہیں بھی کہہ پاتی اس کا علاج فرمائیں جزاکم اللہ تعالی کہیں ایسا نہ ہو کہ سب ٹوٹی پھوٹی نیکیاں پاس ہی نہ رہیں بحمدللہ ایسے لوگوں کے لئے دعا مغفرت کا معمول ہے نمبر دو بعض اوقات ایسی بات بھی کر جاتی ہوں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا بعض میں بہت افسوس ہوتا ہے نسخہ ارشاد فرمائیں جزاکم اللہ تعالی نمبر تین کبھی باتوں میں اپنے کسی نیک عمل کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے مثلا صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے حالانکہ اس بات کا لوگوں سے کیا واسطہ ویسے تو بحمدللہ تعالی لوگوں سے ملاقات بہت کم رکھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے مگر جہاں بریک ہٹی گاری نے اپنی افطار پھر پکڑ لی نمبر چار حوص رب کریم نے اپنے فضل سے سب کچھ بہت زیادہ دیا ہے پھر بھی آئندہ کے لئے کچھ تدبیر کرنے کی فکر حالانکہ یہ تدبیر بھی مالک کے حکم ہی سے مؤثر ہوگی یہ جانتے بوجھتے اس کام کو خواہ مخواہ اپنے اوپر سوار کرنا بات شاید یہی ہے کہ حضرت والا کا نسخہ چاہیے جب حضرت والا کی طرف سے کسی بات پر تنبیہ ہوتی ہے تو بہت ہی مسررت ہوتی ہے بہت ہی خوشی اور اتمنان ہوتا ہے اللہ رب العزت اس نعمت کی قدر کرنے زندگی کے آخری سانس تک اس کی اہمیت دل میں رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں قبول فرمائیں آسان فرمائیں ہمت بلند فرمائیں دین کی لذت عطا فرمائیں نمبر پانچ موت کے استحضار کم ہوتا ہے سوچتی ہوں کہ مرنے کے بعد ان سب بہن بھائیوں بچوں کو چھوڑنا تو پڑے گا ہی دل چاہے یا نہ چاہے اللہ رب العزت اس وقت ان کی محبت دل میں نہ رکھیں خالص اپنا دھیان نصیب فرمائیں نیک عمال کی توفیق دیں نمبر چھے بڑائی کا خیال بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے اس کی علامت یہ سمجھ میں آئی کہ کوئی کچھ مشورہ دے تو برا محسوس ہوتا ہے مگر ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے نمبر ساتھ زیادہ باتیں کرنے کا علاج یہ سوچتی ہوں کہ اپنی تھوڑی سی کھچائی کرنی چاہیے ایک دو وقت کھانا نہ کھاؤ یا مسلسل روزے رکھوں مگر گھر کے سارے کام مجھے ہی انجام دینے پڑتے ہیں ایسا نہ ہو کہ حد سے زیادہ تھکنے یا کمزوری کی وجہ سے کچھ اور ہی نقصان ہو جائے مثلا غصہ ہی زیادہ آنے لگے یہ تو میرا ناقص ترین خیال ہے نسخہ تو حضرت والا ہی تجویز فرمائیں گے معاملات کی فہرس نمبر ایک روزانہ ڈیر دن کی قضا نمازیں پڑتی ہوں نمبر دو مہینے میں دس قضا روزے رکھتی ہوں نمبر تین تلاوت تین پا نمبر چار مناجاتے مقبول ایک منزل نمبر پانچ چھے تسبیحات صبح و شام نمبر چھے بہشتی ریور کے ہر حصے سے دس مسائل کل پچاس مسائل روزانہ سمجھنے کی کوشش نمبر ساتھ حکایات صحابہ سے ایک واقعہ نمبر آٹھ فضائل قرآن سے ایک حدیث نمبر نو فضائل رکر سے ایک حدیث نمبر دس انوار الرشید سے توقع کا ایک واقعہ نمبر گیارہ انوار الرشید سے دین پر استقامت کا ایک واقعہ نمبر بارہ انوار الرشید سے استقامت کا ایک واقعہ نمبر تیرہ واس ترک منقرات سے ایک واقعہ نمبر چودہ دوسرے موائز میں سے بھی کوئی ایک جتنا ہو سکے دعا فرمائے کہ جس پاک ذات نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی وہ اسے اس طرح دل میں اتار دیں کہ عمل کی توفیق ہو جائے اور کام بن جائے آمین میری بیٹی جو کہ چار سال کی ہے مجھ سے کہتی ہے امی آپ نے ٹی وی پر نظر کیوں ڈالی میں نے کہا غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گی حضرت والا کی دعا کی برکت سے اس کا جواب سن کر بڑی خوشی ہوئی دل چاہا کہ آپ کو بھی بتاؤں کہتی ہیں پھر یہ اتنی ساری کتابیں رکھنے کا کیا فائدہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر کریں ورنہ جو شادی کارڈ آئے اسے پھار دیں پھر آپ کو جنت ملے گی اور بھی ایسی باتیں کہ مجھے صدق سکھا رہی ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ان دونوں بچیوں کو اور مجھے بھی ظاہری و باطنی غناء عطا فرمائیں دنیا و آخرت سوار دیں آمین یہ قاتون دینی لحاظت سے بہت ہی بلے حالات میں مبتلا تھی اب بھی بے دین ماحول میں رہائش ہے حتیٰ کہ شوہر کو بھی دین کی کوئی فکر نہیں ٹی وی کا عاشق اس قاتون نے صرف چند ماہ پیشتر حضرت والا سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور اتنی قلیل مدت میں ایسی حیرت انگیز ترقی کی کہ ان کی تحریر بالا میں مندرجہ حالات قابل رشک ہیں یہ ٹی وی سے بہت دور رہتی ہیں کبھی مجبوراں شوہر کے کمرے میں جانا پڑتا ہے جس میں ٹی وی رکھا ہوا ہے ایک بار اندر گئیں تو اجانک ٹی وی پر نظر پڑ گئی جس پر ان کی چار سالہ بچی نے انہیں نصیحت کی جس کی تفصیل اوپر ان کی تحریر میں مدد ہے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعمل به ونتبکر عليه ونعوذ باللہ من دور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغضل له ومن يبلل فلا هادي لا نشہد ان لا الہ الا اللہ ورخده لا شريک لا ونشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیه وعنی علیه وصحبی اجمعی اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سال کے شروع میں یعنی محرم کی عبدداء میں یہ آیت پڑی گئی تھی اور اس پر بیان شروع ہوا تھا یہ بتا اسلامی سال کی عبدداء سے کیا کیا اسباب ملتے ہیں اور اس بارے میں مسلمانوں میں کیا کیا غفلتیں ہیں کیا کیا کوتاہیاں ہیں ان غفلتوں اور کوتاہیوں کا بیان تو ہو جکا تھا نئے سال سے اور کون کون سے اسباب ملتے ہیں وہ بیان باطی تھا مگر اس آیت میں جو پڑی گئی ہے اس میں نظیر کا لفظ نظیر ہم نے تمہاری طرف درانے والا بھیجا قیامت کے دن جیسے اور کئی سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تمہاری طرف درانے والا بھیجا پھر بھی تم مجھ سے نہ درے یہ سوال ہوگا یہ درانے والا کون ہے اس کی تفسیریں تفسیر سے بتائی گئی تھی کہ اس کے کئی تفسیریں ہیں ان میں سے آخری تفسیر یہ بتائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے آپس میں فتنے کون ریزیاں قتل و غارت راہ دن کے فسادات یہ بھی نظیر ہے نظیر اللہ کی طرف سے یہ چیز درانے والی ہے کہ تم میرے نافرمان ہو نافرمانی نے نہیں چھوڑ رہے تو میں نے یہ عذاب تم پر مسلط کر دیا کہ ایک دوسرے کو مارو یہ میری طرف سے عذاب ہے اس پر غالباً دو یا تین بیان اسی پر ہوئے ان فتنوں کے بارے میں جو بیان ہوئے ان کی کیسے پیار ہو گئی ہیں غالباً دیر دیر گھنٹے کی دو کیسے پر ہیں ایک مستقل کتاب جا کی صورت میں بھی یہ مغموم شائع ہو گیا ہے تو کتاب جا کا نام اور کیسٹوں کا نام ہے سیاسی فتنے غالباً ان کی تکمیل میں تھوڑا سا کام کچھ کل رہ گیا تھا تو آئندہ کل کے بارے میں یہ حضرات بتاتے ہیں کہ وہ کتاب جا بھی تیار ہو جائے گا کیسٹیں بھی پیار ہو جائیں گی انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی اپنی رحمہ سے قبول فرمائیں نعفے بنائیں اور ہر قسم کے فیتنوں کا علاج ثابت کریں اللہ کرے کہ فیتنوں کا علاج ہو جائے مسلمانوں کے آپس میں جو اختلاف ہیں اللہ تعالی ان سے نجات ہے اور پاک فرمائیں اب پھر وہی بیان کے نیا سال شروع ہونے سے کیا کچھ ہونا چاہیے اس کے تقاضے کیا ہے عام طور پر لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ خوشیاں مناتے ہیں اور دوسرے بار یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک دیتے ہیں اس پر تنبیہ تو پہلے کر دی تھی کہ سال کا اعتبار اسلامی سال کا ہے یہ سبھی سال کا نہیں نئے سال کے تقاضے نئے سال کی باتیں اور اس کی طرح توجہ جانا کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے یہ بہت سے چیزیں بہت سے احکام بتائے تھے کہ ان سب کا تعلق مسلمان کے لئے اسلامی سال سے ہونا چاہیے لسائیوں کے سال سے نہیں اس کی تفصیل بہت ہی مفصل پہلے گزر چکی ہے نئے سال میں آپ خوشیاں منائیں یا یہ کہ ماتم کریں کیا کریں نیا سال شروع ہونا یہ خوشی کی بات ہے یا یہ کہ رونے کی بات ہے مسلطوں کا وقت ہے یا یہ کہ صدمے کا وقت ہے اور غم و فکر کا وقت ہے ایک دوسرے کو مبارک بات دیں یا ایک دوسرے کی تعزیت کریں تعزیت 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 کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی غم کے موقع پر کسی کو کچھ نصیحت کرنا تسلی دینا برمیان میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کسی کے انتقال پر جب لوگ جاتے ہیں اہلِ میت کے گھر میں تو وہاں دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہیں وہاں زیادہ دیر تک بیٹھنا جائز نہیں ایک جماعت بیٹھی رہتی ہے کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں جب وہ جب اٹھتے ہیں کہ پھر بہت بڑی جماعت اور بھی آ جائے دھرنا مار کر بیٹھے رہتے ہیں اور کھاتے بیٹھے بھی رہتے ہیں خوب مرغن غزائیں اور پور میں اور حلبے اور یہ یہ چیزیں خوب کھاتے ہیں جب کہ کوئی مرے تو پھر تین دیل بیٹھ کر کھائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی بیمار پورشی کے لئے جائیں تو بھی وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھیں اور اس وقت میں بھی جو کھانے کھلانے کے رس میں اس کو ختم کریں کوئی بیمار ہے اس کو پوچھنے گئے تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں شریعت کے حقم ہے کہ بہت مفصر دیر کے لئے بیٹھیں بس طبیعت پوچھ کر دعا کر کے واپس چلے آنے اس موقع پر جو کھانے کھلانے کی رسمیں ہیں ایک تو یہ کہ شریعت کے خلاف دوسری بات یہ کہ آقل کے بھی خلاف اور غیرت کے بھی خلاف جس کے گھر گئے ہیں وہ بیمار ہے بیمار کو ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیر متوجہ رہنے میں باتیں کرنے میں خود بیمار کو تکلیف ہو جتنے دیر جانے والا بیٹھا رہے گا اس کے گھر کی مستورات پرتے میں رہیں گی ان کو کام کاج میں اور کچھ ضرورات پوری کرنے میں ان کو تکلیف ہوگی پھر اس پر بیماری کے مصارف آ رہے ہیں تو جانے والوں نے اور اس پر دل سن علیہ بیلہ اور مسئیبت ڈال جو بھی جائے چائے بسکٹ جو بھی جائے پھل فروٹ چائے بسکٹ اور ایک تانتہ باندھ لیتے ہیں پوچھنے واجب بس چاہتر گھر سے کچھ کھا کر بھی نہیں جاتے کہ وہی بیمار کے بار جا کر کھائیں پھر جانے والوں کے لئے بار بار کھانا تیار کرنا چائے بنانا پھل فروٹ بغیرہ نکال کر کٹ کر سامنے رکھنا کھلانا تو وہ پہلے سے بیمار کی تیمارداری میں خدمت کرنے میں پہلے سے مشہور اور تھکے مانے یہ جا کر اور ان پر عذاب بن جاتے ہیں جاتے ہیں پوچھنے کے لئے اور عذاب بن جاتے ہیں لوگوں تو غیرت کے بھی خلاف عقل جب آقل نہیں تو غیرت کہاں سے آئی غیرت کے تقاضع تو عقل کے ساتھ آئے جس میں عقل نہیں ہوتی اس کو غیرت ہوتی ہی نہیں گدھے میں غیرت ہوتی آقل نہیں کہ غیرت totally کتے میں غیرت اسی طریقے سے میت ہو جانے پر وہاں مختصر تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھنا چاہیے دھرنا مار کر بیٹھنا لوگوں کا وہاں اجتماع رہنا اس کو حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی صراحة کھلے الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں بیدات ہے جن کے ہم میت ہوئی وہ اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشغول رہا کریں ہاں کوئی ایک فرد گھر میں رہے کہ شاید کوئی تعازیت کے لیے آئے تو گھر میں کوئی آدمی ہونا چاہیے تعازیت کرنے والا ایک تو یہ کہ دو بار تعازیت کے لیے جانا جائز نہیں ایک بار جائے تین دن کے بعد تعازیت کرنا جائز نہیں تین دن کے اندر اندر کرے ہاں البتہ اگر کوئی سافر پر ہو باہر ہو دور ہو اور تین دن گزر گیا اس کے آنے تک تو وہ تین دن کے بعد بھی کر سکتا تعازیت کے لیے گیا تو تعازیت سنت کے مطابق کرے جاتے ہی فوراں کیا کہتے ہیں فاتحہ ہاتھ اٹھا کر جو بھی جاتا ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور مجمع پورا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں فاتحہ پڑھو جی تو وہ سارے شروع جاتے ہیں مجھے کیسے پتا چلا کہ ایسے لوگ کرتے ہیں میں تو کہیں جاتا ہے نہیں ہوں مگر اللہ تعالی سب کچھ دکھا دیتے ہیں ایک بہت بڑا جامعہ اس میں بہت بڑے علم بہت بڑے علم ان کا انتقال ہو گیا میں آج کہہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایخ اور بڑے بڑے بزرگوں کے جنازے میں نہیں جاتا ان کو بتا چھوڑا ہے پہلے کہ میں جنازے میں نہیں آم گا جنازے میں اس لئے نہیں جاتا کہ جتنی مشہور شخصیت ہو جتنا بڑا بزرگ ہو جتنا بڑا غالم ہو جتنا بڑا ولی اللہ ہو اس کے مرید اس کے شاگرد تو اس کے جنازے میں اتنی گناہ زیادہ کرتے ہیں میں تو گناہوں میں نہیں جاتا دور ہی رہ کر ان کے لئے عصالِ ثواب دعاِ مغفرت کرتا رہتا ہوں اسی احتیاط کے لئے کہ میں وہاں جاؤں گا وہاں تو بڑے بڑے گناہ ہوں گے بڑا علم ہوگا گناہ بھی بڑے ہوں گے اس کے حصیت کے مطابق کرتے ہیں اس کے مرید اور شاگرد جو آج کل کے ایسے نالائق ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے حضر صاحب ہمارے حضر صاحب ہمارے استاذ صاحب کچھ نہ پوچھئے جتنے بڑے تھے اتنے ہی گناہ بھی بڑے کریں گے ایک دو دن گزرنے کے بعد میں حاضر ہوا علماء کا بہت بڑا مجمع تھا کیونکہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑا مجمع بہت دور دور سے بہت دور دور سے پہنچے ہوئے تھے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے وجہ بتائی کہ میں جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوا وہی وجہ جو میں نے بتائی وہ پہلے ان سے میں نے ذکر کیا اس لئے میں جنازے میں نہیں آیا کرتا کہ علماء مشاجر کے جنازے منقرات بدعات اور کبائر سے خالی نہیں ہوتے میں نے گھر میں رہ کر دعا کی ہے دعائے مفرد کی عصال سباب کیا اور کرتا رہا ہوں کرتا رہا ہوں گا انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تو ان کو یہ بات سنجھائے اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ سب حضرات عالم ہیں اور چھوٹے نہیں بہت بڑے بڑے عالم ہیں میں تعزیت کرتا ہوں اب اور تعزیت کا طریقہ بھی بتاتا ہوں تو طریقہ بتانے اور کر کے دکھانے سے میرا یہ مقصد نہیں کہ آپ جانتے نہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بڑے بڑی علماء ہیں بڑے بڑے مشغل سب جانتے ہیں نید آ رہی ہے صاحب کو آپ کے پیچھے نید آ رہی ہے یہ لال ٹوپی والے کی پیچھے ادھر کو جو صاحب ہیں نا ان کو چلیے ٹھیک ایک دوسرے کی آنکھیں کھلوانے کے لیے تیار رہا کریں میں نے یہ بتایا کہ میں جو اس وقت میں تازیت کا مسلم طریقہ بتاؤں گا اور کر کے دیکھاؤں گا تو یہ مقصد نہیں اس سے کہ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں بلکہ سابق تازہ کرنے کے لیے دین کی بات کرنے میں سواب ہوتا ہے سابق بھی تازہ ہو جائے گا اس لیے میں نے ان سے تازیت میں تین جملے کہے عالم اللہ اجرک بے احسن عزائک بے خوالی میتک اللہ تعالی آپ کو عجر عطا فرمائیں چھوٹی سی تکلیف پر عجر ملتا ہے تو جس کے کسی عظیب قریب رشتے دار کا یا دوست کا یا کسی بزرگ کا محبت والے کا انتقال ہوا تو اللہ کیاں کتنا عجر ملتا ہے اللہ آپ کو بہت عجر دے بے احسن عزائک اللہ آپ کو بہتر صبر عطا فرمائیں مغافر لی میتک اور اللہ تعالی آپ کی میت کی مغفرت فرمائیں بس یہ سمجھا کر میں بیٹھ گیا اتنے میں ایک صاحب باہر سے آئے بیرونی دربان یہ مسجد ہے نا تقریباً کتنا بڑا حال تھا بھرا ہوا ایسی جیسے آپ لوگ بھرے پڑیں گو بھرا ہوا فرق اتنا ہے کہ یہاں علماء بھی ہیں عوام بھی ہیں وہ ساری بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایف کچھ نہ پوچھے ایک صاحب باہر سے آئے دروازے میں جیسے داخل ہوئے تو داخل ہو کر بیٹھتی کہتے ہیں فاتحہ پڑھو جی بس اس نے جو ہاتھ اٹھایا تو جتنے بڑے بڑے علماء تھے سب شروع ہو گئے ہاتھوں وہ جیسے بٹن دبا دیا ہونا ایک بٹن دبا دیا تو ایک دم سب کے ہاتھ اٹھ گئے اس کا کہنا فاتحہ پڑھو جی سب کے ہاتھ اٹھ گئے میں نے ان سے کہا کہ میں نے ابھی ابھی تو مسلم طریقہ بتایا ہے ابھی بتایا ہے اور ابھی یہ قصہ شروع کے ہاتھ ہوتا ہے یہ کیا اللہ تعالی نے مادت ایسی فرمائی کہ جیسے یہ لفظ میری زبان سے نکلا ان اکابر علماء کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہیں کے وہیں فوراں کے کہے اللہ تعالی نے یہ کام کروا لیا وہاں علماء کے بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا تو اس پر بات ہوئی کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ علماء نہ بیٹھیں اس لیے کہ وہ تو باہر سے دور سے آئے ہوئے تھے تمہاروں بھی کتنے دن رہتے تو بہرحال اہل میت کے ہاں مجمع لگا کر بیٹھنا دھرنا مار کر بیٹھنا یہ صحیح نہیں ہے بے دوت ہے پھر وہاں کھانا پینا وہ بھی غیرت کے خلاف اس میں اس سے بھی بڑے فسادات جو میں نے توزیت کے وقت کے فسادات بتائے ہیں اس کے عجادت کے وقت کے جو فسادات بتائے ہیں تعذیت کے وقت میں کھانے پینے کے فسادات اس سے بھی زیادہ جب کسی کے انتقال ہوتا ہے تو کتنی متت پہلے سے گھر والے اس کی خدمت میں تھکے ہوئے رات دن جاگتے رہے محنت مشقت کرتے رہے اس کی خدمت میں لگے رہے مشغول رہے علاج میں پیسے خرچ ہوتے رہے پھر جو تعذیت کرنے جاتے ہیں وہ ان کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور ان کو آرام بھی نہیں کرنے دیتے بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں جا کر کھاتے پیتے بھی رہے کھانے پینے میں تو آج کل کا مسلمان ایسا بے شرم ہو گیا ایسا بے شرم کہ اس کو کتنا سمجھائیں اگر اس کو شرم آئے گی نہیں جہاں کھانے کی بات آتی ہے کھانے کی یہ تو ٹوٹ پر آئے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی ہے کھانے کی بات ارے کچھ میں پوچھیں وہ قصدوں میں قصد اللہ تعالیٰ عبر کریہ یاد دلا دیتے ہیں ایک جگہ منگنی ہوئی منگنی جس لڑکی کی ہوئی وہ ماشاءاللہ بہت دیندار تھی دین میں بہت بلاند اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتے ہیں ان کو بھی استقامت برقی عطا فرماتے ہیں لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ منگنی کے موقع پر یہ جو مٹھائیاں کھانا کرنا وہ ادھر سے مٹھائی ادھر لے جائیں ادھر سے مٹھائی ادھر لے جائیں خیر کوئی منگنی کرنے کے لیے کہ گھر میں جب پوچھنے آیا رشتہ پوچھنے گئے رشتہ ڈالنے جیسے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو کچھ کھلا پھلا دیں گھر میں آیا ہے مہمان ہے مگر منگنی ہو جانے کے بعد قالباً یہ بتایا منگنی ہو جانے کے بعد وہ لڑکے والے لڑکی والے کے گھر مٹھائی لے کر جائیں گے اور معلوم نہیں کتنے آدمی لے کر جائیں گے اور وہاں مٹھائی کا استقبال کتنے لوگ کریں گے یہ تو آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہوگا پھر لڑکی والے لڑکے والے کے گھر مٹھائی لے کر جائیں گے معلوم نہیں کتنے اس مٹھائی کو اٹھا کر لے کر جائیں گے کتنے وہاں استقبال کریں گے لڑکی کی طرح سے مجھے یہ کہا گیا کہ یہ لوگ مٹھائی کا بہت کہتے ہیں مٹھائی یہ کہلا گیا کہ ان کو سمجھائیں کہ مٹھائی بٹھائی کی رسم چھوڑیں اللہ کرے کہ عقد نکاح میں باراکت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو راحت اور سکون دنیا میں راحت اور سکون کا دریہ بنا دیں بہت بڑی بات ہے ٹھیک رہ گئے زندہ رہ گئے اللہ کے مردی کے مطابق رہے گناہوں کو چھوڑا سکون اور راحت دنیا کی ملی تو مٹھائیاں تو کھاتے ہی رہیں گے یہ سمجھتے ہیں کہ مٹھائی کھانے کے لئے تو اللہ نے پیدا کی ہے چلیئے پھر کھاتے رہیے مجھے یہ کہلایا اس لڑکی نے کہ ان لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ یہ مٹھائیاں نہ کریں تو میں جب ان میں سے کسی سے کہتا تھا کہ مٹھائی چھوڑ دیں نہ لے جائیں کیا فائدہ تو جواں ملتا تھا مو میٹھا ہو جائے گا وہ فون پر جب مجھے کہتے تھے مو میٹھا ہو جائے گا مو تو ایسے لگتا تھا مجھے تصور پر فون پر دور سے ان کے لہجے اور چٹخارے سے ایسے لگتا تھا ان کا لقشہ میرے سامنے آ جاتا تھا فون پر جیسے کہ وہ بس وہ رہ لیں رہ لیں مو جو ہے نا مٹھائی کا نام لینے سے مو مو لعب سے بھر کیا ہے مزہ لے رہے ہیں مٹھائی کا نام لینے سے مزہ لے رہے ہیں مو میٹھا ہو جائے گا مو میٹھا ہو جائے گا میں ذرا سے مو میٹھا کر لے بہت سمجھایا مگر انہیں مو میٹھا کر کے چھوڑا یہ اس پر بات آئی کہ آج کا مسلمان جائے کھانے کا بڑا عاشق کھانے کا عاشق وہ اگر رئیس کے والد کے انتقال کا قصہ پھر سنا دوں ایک بہت بڑے رئیس کا انتقال ہو گیا بیٹا بھی رئیس تھا تو رئیس کے والد کا انتقال ہو گیا کہہ دے یا رئیس کا انتقال ہو گیا کہہ دے جب وہ رئیس صاحب بیمار تھے تو اس کے جتنے ان کے جانے والے دوست احباب رشتے دار جانے والے خوشیوں میں سیر و خون ان کا بڑ گیا ہوگا ہم مرا اور دیکھئے کیسی دعوتیں اڑائیں گے ہم مرا کیسی دعوتیں اڑائیں گے بہت بغلیں بجاتے ہیں بغلیں رئیس صاحب مریں گے تو مردہ ہی آ جائے گا کیسی دعوتیں کھائیں گے تو دعا کرتے رہتے ہوں گے یا اللہ جلی جائے دنیا سے تو دعوتیں میرے کیسی کیسی دے گئیں چڑھیں گی بلاخر ان کی دعاوں نے ان کو چلتا کر دیا بطن چلے گئے انتقال ہو گیا اب لوگ روزانہ انتظار میں کہ تیسرا دن کب ہوگا تصویر پر گنتے رہتے ہوں گے یا اللہ تیجہ آ جائے یا اللہ تیجہ کب ہوگا تیجہ کب آئے گا تیجہ کب آئے گا تو تحجد میں بھی وہی دعائیں اشراف میں بھی ہر وقت تیجہ تیجہ کب آئے گا دو تیس رات پہلے کھانا بھی چھوڑ دیا ہوگا کہ جتنا اس وقت میں بھرا جا سکے رئیس کیسے کیسے کھانے کھلائے گا کچھ نہ پوچھئے ان تنیوں کو خالی رہو رئیس صاحب وہ نیک تھے صاحب زادہ نیک تھے اللہ نے ان کو عاقل دی تھی ہدایت دی تھی انہوں نے خوب زبردہ سے دیگیں پکوائیں یہ لوگ دیکھ دیکھ کر دھوئیں دیگوں کے اور خوشبو سونگ سونگ کر جیسے بلی دور سے خوشبو سونگ تھی ہے تو اور مستی میں اور مستی میں انہوں نے دسترخان بچھوا دیئے کھانے لگوا دیئے لوگ بیٹھ گئے دونوں بازو چھا کر آستینے دونوں جانب کی کھینچ لیں جہاد شروع ہونے والا ہے کھانے سامنے بلی کے سامنے چوہ آ جائے تو بلی کو کتنی تاقید کی جائے کہ ایک لگہ کے لئے رک جاؤں کہاں رکے وہ نہیں رکھ پاتی ایک شخص نے کہا کہ میں نے بلیوں کو سدھایا ہے بلیاں پالیں ان کو سدھایا کیسے سدھایا کہ بہت مزہدار کھانے بلیوں کے مزہدار دوڑ بوڑ ایسی چیزیں کھانے سامنے رکھ کر بلیوں کے ہاتھوں میں مومبتی پکڑا دی ہر ایک کے ہاتھ میں وہ بلیاں لی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں ادھر دودھ وہ جن کے مروک کھانے ہیں ادھر توجہ نہیں دے رہی ہیں بلیاں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں لوگوں کو کرتب دکھایا دیکھو میں نے بلیوں کو ایسا سدھایا ایسا ہاتھ میں بلیاں لے کر شہ میں شہ میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور کھانے سامنے رکھ کے کسی نے کیا کیا کہ ایک چویاں کہیں سے پھڑکڑی اور بیٹھ میں چھوڑ دی وہ بٹیاں ان کی ساری چھوڑ کر چویاں کے پیچھو اس کو فیل کر دیا بلیوں کو سدھانے والے کے کرتب اور ہنر کو فیل کر دیا دیکھو تو انہیں تو بلیوں کو یوں سدھایا تھا ایک چویاں چھوڑی جو سدھائی بلیاں سب اپنی بٹیاں چھوڑ کر پھینک دی بٹیاں اور چویاں کے پیچھو آج کل کا مسلمان یہاں دیکھے دراصہ کھانا بوٹی لڈو اور امرتی بس یہ تو اس بلی کی طرح کچھ نہ پوچھے پھر اس کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ یہ اس دنیا میں ہے یا کہاں ہے کچھ یاد نہیں رہتا صاحب زادے نے ان کے خیال کے مطابق بہت بڑا ظلم کیا جب کھانے سامنے آگئے وہ جھے پٹنے کو تیار جھے پٹنے کو بعض دونوں چڑھائے ہوئے ان تنیا بل کھا رہی ہیں جھے پٹنا پلٹنا پلٹ کر جھے پٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے تو لہو کی بجائے اب کیا کہ ان تڑیاں گرم رکھنے کے یہ مہاد نہیں جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا کچھ نہ کہے ان پر ایک ایک لمحہ پہاڑوں جتنا گزر رہا تھا ایک ایک لمحہ پہاڑوں کی برابر کب جھپٹیں گے کب جھپٹیں گے پہدر صاحب زادہ صاحب نے اٹھ کر اعلان کر دیا بھائیو جارہ ایک منٹ کے لیے میری بات سن لیجئے کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے میری بات تھوڑی سی سن لیں وہ بہت پریشان کہ ایک منٹ بھی لے رہا ہے تو معلوم نہیں کتنا وقت لے لیں گے ہاں جلدی فرما جلدی جلدی سے فرما تو انہوں نے کہا بھائیو میرے اببہ کا انتقال ہو گیا مجھے بہت صدمہ ہے اببہ سے بہت محبت تھی بہت صدمہ بہت صدمہ صدمے میں مر جا رہا آپ لوگ آگئے پلاو اڑانے کے لیے شرم نہیں آتی اب بسم اللہ اگر رکھاؤ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کھانے کے قابلی کہا چھوڑا اٹھ کر چلے گئے انہوں نے وہ سارے کھانے اتھوائے اٹھا کر مساکین کے گھروں میں جا کر وہاں پہنچائے تقسیم کروائے گھروں میں مساکین کے یہ ہے اسالح سوا بڑے بڑے پیٹوں والے بڑے بڑے سربائے والے قریبی رشتے دار احباب سیٹھ بیٹ وہ سارے تیجے میں جبہ ہو جاتے ہیں مساکین کو کوئی پوچھتا ہی نہیں اور بالفرد مساکین کو بھی بلا جائے توبی غمی کے موقع پر دعوت نہیں ہے اور خاص طور پر تیسرے دن کی بیدعات یہ جو کچھ ان کو ملتا ہے وہی مید کو پہنچاتے ہوں گے بیدعات پر سواب نہیں ملتا ہے بیدعات پر تو عذاب ملتا ہے جو ان کو ملا سواب کی وجہ عذاب ملا وہی مید کو پہنچایا ہے سنیے جس خاندان میں ایسی بیدعاتیں تیجہ چالیس ماہ برسی خانی وانی جس خاندان میں ایسی بیدعات ہوتی ہوں وہاں ہر شکر فرض ہے یہ وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی بیدعات نہ ہونے دیں اگر بغیر وسیعت کے مر جائے گا تو جیتنی بیدعاتیں ہوں گی ان سب کا گناہ اس مرنے والے پر ہوگا اس لئے کہ اس کو معلوم بھی تھا کہ ایسا کریں گے تو وسیعت کیوں نہیں کی کیوں نہیں روکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المید لا یعذب ببکای اہلی علیہی مید کے رشتے دار جو مید پر اگر روتے ہیں تو ان کے رونے کا عذاب مید کو ہوتا ہے نہ جائے اس طریقے سے اگر روئیں جیسے عورتیں چلا چلا کر بین جسے کہتے ہیں بین کر کر کہ چلا چلا کر عورتیں روئیں یا سروں میں خاک ڈالیں یا سینیں پیٹیں یا یہ ہے کہ گریبان پھاریں اور مرد بھی اس طریقے سے چلا چلا کر روئیں اللہ کی شکایت کریں تو اس کا عذاب مید کو ہوتا ہے اس پر ایک اشکال ہوا ہے کہ مید کا کیا گناہ گناہ تو یہ کر رہے ہیں مید کو اولاد کیوں قرآن کریم میں تو کوئی انسان بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو یہ دوسرے کا بوجھ روڑ رہے ہیں اس کے رشتے دار عذاب ہو رہے ہیں مید کو حضرات علماء کرام رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ مید مراد ہے جس کو عویم تھا کہ اس کے مرنے پر لوگ گناہ کریں گے چیخ چیخ پر چلا چلا کر روئیں گے اور اس نے ان کو روکا نہیں بصیت نہیں کی اس کے لئے جب عویم بھی تھا تو کیوں نہیں روکا معلوم ہے کہ وہ خود اس میں راضی تھا جس گناہ میں انسان راضی ہے اگرچہ شریک نہیں تو گناہ میں اس کے عظام میں شریک ہے اوہ برت کا پسہ سن لی دے اے خاتون نے کہیں میرے کیسل میں یہی اسی قسم کا بیان سنا کی وصیت کرنا فرض ہے اگر کوئی وصیت کیے بغیر مر جاتا ہے تو جتنے تیجے چالیس میں ہوں گے سب کے عظام اس مرنے والے پر بھی ہوں گے تو اس خاتون نے میرے یہ کیسے سنی اپنے نوازوں بڑی تھی تو ان کے نوازیں نوازیوں تو نوازوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے مرنے پر تیجہ وغیرہ خانیا وانیا بلکل مت کرنا سنت کے مطابق اس حالے سواب کرو مسلمان جائے ہی مسلمان ان کو اللہ کے بتا ہوئے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا ہوئے طریقے وہ ان کو پسند نہیں ہیں رحمان کے بتا ہوئے طریقے پسند نہیں ہیں شیطان کے بتا ہوئے طریقے وہ پسند ہیں کہلاتے ہیں مسلمان شریعت نے اسحالے سواب سے روکا نہیں اسحالے سواب کی تو ترغیب دی ہے زیادہ سے زیادہ اسحالے سواب کیجئے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اس میں میت کا بھی فائدہ اسحالے سواب کرنے والوں کا بھی فائدہ شریعت نے بہت ترغیب دی ہے مگر جیسے شریعت نے بتایا بیسے کیجئے شیطان کے بتانے کے مطابق نہیں یہ رحمان کے بتانے کے مطابق کیجئے شریعت نے کیا طریقہ بتایا اور عبادت کی قسمیں تین ہیں ایک اور عبادت زبانی زبان سے کرنے کی عبادت جیسے قرآن کریم کی تلاوت یا تسبیحات یا اور کوئی ذکر جو زبان سے کیا جاتا ہے دوسرا عبادت ہے بادن یعنی بدن سے جو عبادت کی جاتی ہے جیسے حج عمرہ یا نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں زبان کی عبادت بھی ہے بدن کی عبادت بھی ہے روضہ رکھتے ہیں تو بدن کی عبادت ہے بدن کو اس میں مشقت ہوتی ہے تیسرے عبادت ہے مالی سوا پہنچانے کے لیے مال خرچ کیا جائے اب تینوں کے طریقے جو رحمان نے بتائے وہ سنیں یاد رکھیں دوسروں تک پہنچائیں اللہ کرے کہ یہ باتیں مسلمان کو یاد رہ جائیں کہ رحمان کیسے کہتا ہے زبان کی عبادت ہو یا بدن کی عبادت ہو اس کے بارے میں تو یہ کہ جو کام جو عبادت آپ خود اپنے لیے جیسے کرتے ہیں ویسے کر لیں اور اس میں نیت کر لیں میت کا سوا پہنچانے کی بس وہ پہنچ گیا نیت کر لینے سے پہنچ گیا دو راکت نفل دو راکت نفل کی پڑی نیت کر لیں کہ اس کا سوا پہنچانے کی مل گیا ایک بارہ تلاوت کی بارہ نہیں ایک سورہ تلاوت کی ایک آیتی تلاوت کی نیت کر لیں فلان کو سوا پہنچے مل گیا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا یا دروشتری پڑا ایک ہی بار خواہ پڑا یا سبحان اللہ ایک بار کا نیت کر لیں کہ فلان کا سوا پہنچے پہنچ گیا بار بار نیت کرنا مشکل ہو تو ایک ہی بار نیت کر لیں کہ ہم ان دنوں میں جو کچھ پڑیں گے ان کا سوا ملتا رہے پہنچ گیا سوا خواب و عبادت زبانی ہو یا بادنی ہو اس میں تو کچھ کرنا ہی نہیں اپنی جگہ پر اپنے موقع پر اپنے طور پر جو کچھ بھی کریں نیت کر لیں اللہ تعالی سوا پہنچا جاتے ہیں جب جماعیہ امور پر ہاتھ رکھا کریں تیسری قسم میں رہ گئی مالی عبادت مالی عبادت میں یہ کہ کسی بھی مشکین کی مدد کر دیں یا کسی اور کارِ خیر میں نقب پیسے لگا دیں کسی مسجد میں لگا دیں جہاد میں لگا دیں کسی مدرسہ میں لگا دیں کسی بھی نیکی کے کام میں نقب پیسے لگا دیں جب مشکینوں کو نقب پیسے دے دیں یہ مالی عصالِ سواب کا شریعت نے یہ طریقہ بتایا ہے نقب پیسے دینے میں کیا خوبی ہیں کیا فائدے ہیں ایک تو یہ کہ وہ سادہ کا مخفی رہتا ہے نقب پیسے لاکھوں کی مقدار میں دے دیں کسی کو پتا بھی نہ چلے جس کو دیا وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے دینے والا جانتا ہے جس کو دیا وہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے سادہ کا مخفی رہتا ہے کسی کو کوئی پتا نہیں چاہتا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مخفی صادقہ دیتا ہے اتنا مخفی کہ پاس والے کوئی پتا نہ چلے اس کا عجر اتنا بڑا ہے اتنا بڑا کہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے روز اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے کسی کے سینے تک کسی کی نا تک کسی کے گھٹنوں تک کسی کے ٹکنوں تک گناہوں کے پرابر یا اللہ اپنی رحمت سے اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر اطاف فرما دے اس دن کے کسینوں سے خوش پہلے جو شخص مخفی صادقہ دے گا اللہ تعالی انہیں کسینوں سے اس کے حفاظت فرمائیں گے کتنا بڑا آ جائے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نقضی پیسہ دینے میں تو اس سے تو ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے مسکین کو اگر نقضی پیسہ دیا نقض کس عورت میں تو وہ اس سے ہر حاجت پوری کر سکتا ہے کھانے کے ضرورت ہو کھانا لے سکتا ہے دباہ کے ضرورت ہو وہ کہیں جانا ہے کرائے کے ضرورت ہے وہ کتاب خریدنے کے ضرورت ہے وہ سردی کے لباس کے ضرورت ہے وہ گرمی کے لباس کے ضرورت ہے وہ کیا کوئی ضرورت ایسی دنیا میں ہے جو پیسے سے پوری نہیں ہوتی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے اور اگر آگے ضرورت نہیں تو کل کی ضرورت کے لئے رکھ سکتا ہے مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ تو پہلے سے اس کو پریز و قور میں سے ڈاکٹر نے حکیم نے بتا رکھا کہ مویدہ تمہارا خراب ہے یہ تو قور میں ہی کھلائیں گے پھر وہ مسکین کو تھوڑا ہی کھلاتے ہیں جیسے میں نے بتایا وہ توندیں توندوں والے جہنہ ان کو بلا بلا کر توندیں ان کی بھری رہتی ہیں جہنم کے انگاروں سے ان کو بلا بلا کر خوب اور پھروں اور پھروں اور پھروں کو بھرتے ہیں توندیں بھرتے ہیں توندیں گابت اور بڑا دیئی ہے گابتوں کے بعد میں مجید بھی اس نے ان کے کھانا 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 کچھ تجیز تقدم سے انتظام کرتے ہیں اجھر والے کچھ کھانے پکانے کا انتظام پہلے ہیں یہ اور بہت ترقی ہو رہی ہے شاپان کا مذہ بہت ترقی کر رہا ہے شاپان سوچتا ہے کہ ساری دنیا ترقی کر یہ تو ہم کیوں نہیں درہتے ہی کریں اور چیلیں زیادہ بنا رہا ہے کڑوی روٹی کڑوی روٹی کڑوی روٹی نام رکھا ہے کڑوی کڑوی روٹی نام رکھا ہے کڑوی روٹی نام رکھا ہے کڑوی روٹی کڑوی روٹی اچھا تو یہ معلوم ہوا کہ ایک نئی دعوت نکلی ہے کہ دفن کرنے باس ہے دفن سے فارے ہو کر اہلِ میت کے ہاں جا کر خوب قور میں پلاؤ بغیرہ اڑاتے ہیں اور اس کا ناورکہ کڑوی روٹی اللہ تعالیٰ کو فریب دینے کے لیے کہ یہ روٹی جو ہے ہمارے حالق میں اترتی تو نہیں ہے مگر کھانی پڑی کڑوی بڑی مشکل سے اتار رہے ہیں ہے تو کڑوی مگر کڑوی و میٹھی و جیسی وہ کھا گئے چھوڑیں گے ایک شخص سے ہولے کھاتا جا رہا تھا ہولے جانتے ہیں وہ چنے جو ہیں نا چنے کی پھلیاں وہ ذرا ذرا تھوڑی تھوڑی جو پک جاتی ہیں تو ان کو آگ میں ڈال کر پھر وہ اس میں سینگ کر کھاتے ہو وہ کالے بھی ذرا ہو جاتے ہیں اس کو ہولے کہتے ہیں ہولے کھاتا جا رہا تھا ان میں ایک کیڑا سا نکل آیا وہ کچھ کالے رنگ کا تھا انہی سے ملتا جلتا وہ جب موہ میں ڈالا تو اس کیڑے کی طرح کچھ آواز آئی ایسے کچھ عجیب قسم کی کچھ اس کے چوانے کی اور کچھ اس کے ویسے چیخنے کی آواز آئی تو وہ کیا کہتا ہے چین کر پی کر کالا کالا نہیں چھوڑکا چین کر پین کر کالا کالا نہیں چھوڑکا کبار یا اس کو بھی ساتھی تو یہ بھی واپس آگر کہتے ہیں کہ ہے تو کر دی نگلی تو نہیں جاتی صدمہ ہمیں بہت زیادہ ہے مگر نگل کے چھوڑیں گے کالا گھر چھوڑیں گے یہ مسئلہ بھی مستقل ہے سمجھ لیجئے تازیت کے لئے جو لوگ جاتے ہیں اہل میت کے پاس وہ پہلے تو یہ بھی بتا دیا کہ وہاں جمع ہونا بیٹھے رہنا جائز نہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کہ جو لوگ وہاں جا کر جنا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اہل میت کے ہاں اس کے رشتے دار یا پڑوسی وغیرہ جو کھانا بھیجتے ہیں جو سب تین دن دک وہاں کھاتے رہتے ہیں کسی دوسرے کے لئے وہاں بیٹھے رہنا ہی جاتے ہیں کھانا کھانا تو اور بھی غیرت کے خلاف ہے کسی کو وہاں بیٹھ کر کھانا کھانا جائز نہیں ہے پیٹھ کا بندہ پیٹھ کا بندہ قید نام تو رکھتے ہیں عبد الرحمن مگر ہے یہ عبد الرحمن بیق پیٹھ کے بندے ہیں کھانے سے بڑا شوق کھانے سے کیسے چھوڑے کھانا کھانا جائز نہیں وہ کھانا صرف اہل میت کے لئے بھیجا جاتا ہے اور اس میں بھی اگر اہل میت وہ اپنے دینداری پر زیادہ قائم ان میں استقامت ہو اور سبر کا مظاہرہ کریں لوگوں سے کہہ دیں کہ نہیں جو کچھ بھی تکلیف ہے اللہ کی طرف سے ما قدر اللہ اللہ نے جو کر دیا وہی ہماری بہتری ہے ہم کھانا گھر میں خود پکائیں گے ٹھیک ہو گیا ایک بات تو یہ کہ اہل میت کی ہاں کھانا بھیجیں تو قورمے پلاو بغیرہ نہیں سادہ اگلا بھیجیں سادہ سیدھی سادھی روٹی یہ بھی تو سوچیں کہ قورمہ ان کے حلق میں کیسے اترے گا جس کو صدمہ ہوگا اس کے حلق میں قورمہ اترے گا کیسے سیدھی سادھی روٹی چنے یا جاؤ بغیرہ یا سیدھی سی ڈال روٹی بھیج دیں اور کھا لیں گے تھوڑی بہت نمبر ایک تو یہ کہ مرغن دائق اور میں نہ بھیجیں سیدھی سادھی دوسری یہ کہ اس گھر میں جو رہنے والے ہیں اسی گھر کے اپراد ان کے چولے میں جو لوگ شریک ہیں صرف ان کے لئے کسی تیسرے کو وہاں کھانے میں شریک ہونا جائز نہیں اور جب ڈال روٹی بھیجیں گے یا ایسے جاؤ بھیجیں گے تو وہ خود ہی چھوڑ دے لئے وہ جو بیٹھے رہتے اسی لئے ہیں کہ ملتی ہیں گذائب ملتی ہیں اسی لئے تو بیٹھے رہتے جب دیکھا کہ اس سے ہم گھر میں زیادہ بہتر کھاتے تھے تو پھر کھائے گا خود ہی گھر میں جا کر کھائے وہ قصہ ہو رہا تھا رئیس صاحب کا وہ پورا ہو جائے کہ وہ ہی نہ رہ جائے درمیان میں تو رئیس صاحب نے وہ کھانے اتبائے اور مساکین کے گھروں میں لے جا کر پہنچا کر وہاں تقسیم کروائے تو ایک بات اس کے آخر میں بتایا کرتا وہ یہ کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے تو ہمیں کھانے قابل ہی نہیں چھوڑا ہم جا رہے ہیں آج سوچیں آج مسلمان نہیں اٹھے گا اور کیجئے سوچئے میں تو اسے تھوڑا سا متوجہ کر دیتا ہوں بات آپ خود سوچیں گے آج کسی مذہمے میں جا کر یہ کہیں گھر والا کوئی یہ کہہ دے مجمع آنے کے بعد کھانے لگنے کے بعد گھر والا اٹھ کر کوئی کہہ دے کہ مجھے تو بڑا صدمہ ہے میرے اببہ کا انتقال ہو گیا آپ لوگوں کوئی شرم نہیں آتی کور میں کھانے آگئے اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو کچھ تجربہ کر کے ایک بھی نہیں اٹھے گا کھا کر چھوڑیں گے وہ کہہ گئے شرم رکھو اپنے پاس اگر ہمارے اندر شرم ہوتی یہ شرم کی بات ہے میاں اپنے پاس رکھو کھا کر چھوڑیں گے کھا کر چھوڑیں گے حال میں ہڈی کیوں نہ ہٹک جائے تو کھا کر کوئی نہیں چھوڑے گا کھا کر چھوڑیں گے اور اگر کوئی ان کا ہاتھ پکڑے گا مت کھاؤ ہاتھ پکڑے گا تو ہاتھ پکڑنے والے کا پنجا مرور دیں گے کھا کر چھوڑیں گے اور اگر موں میں لقمن ڈال لیا آپ اس کے موں سے نکال نکال کے کوشش کریں گے تو آپ کی انگلیا چبا جائے گا نہیں نکال گا آج کا مسلمان ایسا بے غیرت ہے جو زمانے کے رئی ساد کا قصہ ہے تو اس زمانے میں تھوڑی تھوڑی غیرت تھی اتنی تھی جب انہوں نے یہ کہ شرم نہیں آتی وہ اٹھ گئے آج کوئی نہیں اٹھے یہ تعزیت کی بات درمیان میں آگئی تو یہ کیسے آئی کہ نیا سال شروع ہونے پر کوئی مبارک بات دی جائے یا تعزیت کی جائے خوشیاں منائی جائیں یا رنج و غم کا اظہار کیا جائیں کیا کیا جائیں یہ سوچنے کی بات اس کے حقیقت آواز آخر تک پہنچ رہی ہے باہر جو لوگ آواز پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں بس ہی کریں یہ کیسے میں تو گھر بھر ساری ہو رہی ہو منٹ تو ایک دو منٹ رہ گیا چلیے دعا کر لیجئے جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تر اس پر عمل کرنے کی توفیق آ سب مسلمانوں کے اپنی مرضی کے مطابق نگا جائیں تھوڑی سی بات سنن لیجئے رحمان کے احکام کتنے آسان ہیں اور شیفان کے احکام کتنے مشکل ہیں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے اللہ کرے کہ یاد رہ جائے یہ جو آخری بات کہہ رہا ہوں اس کو خوب سوچ کر دیلوں میں اتارنے کی کوشش کریں رحمان کی رحمتیں کیا کہیے کیسی رحمتیں کتنے آسان آہا اور شیفان کیسی چپتیں لگاتا ہے کیسی ٹھوکنے لگاتا ہے کتنے مسئیبتیں ڈالتا ہے دونوں کا مقابلہ کر لیجئے اب اسی مسئلے میں اسال سوا میں دیکھئے رحمان نے کتنا آسان کر دیا کتنا آسان آپ جو چاہیں پڑیں خدرود ہو خدر لا الہ الا اللہ ہو خدر سبحان اللہ ہو جو چاہیں پڑیں قبول رحمان ہے نہ رحمان قبول ہے بند قبول ہے سوا میں پہنچا دیں اور جب چاہیں دن میں شب میں شام میں بباق ساہر بچا بچا کی وقت کوئی پابندی نہیں میرے بندے تو میرا بندہ میں رحمان آزاد میں قبول کرنے والا ہوں اور بازار میں کسی راستے میں دکان میں کار خانے میں جہاں جاہے تو میرے بندے تو میرا بندہ میں رحمان ہوں سب کتنی آسان اور جس حیعت میں جاہے بیٹھ کر کھڑے چلتے لیٹا ہو تو چت لیٹا ہو سیدھا لیٹا ہو کرو بٹ پر لیٹا ہو جس حیعت میں ہو میرے بندے میں سننے والا ہوں تیری ہر عبادت کو قبول کرنے والا ہوں یہ میری رحمت ہے تو پڑے اور ہمارے آپ قبول کریں سننے کتنا پڑے میرے اپنے اپنے کام میں بیٹھی ہوئی ہے خانے نہیں کر رہے ایسے جیسے اب جامعہ بات سننے کے لیے اس میں اگر کوئی پڑ رہا ہے مگر وہ ہر آدمی کا تار خواہ تو جلوت میں ہو خواہ خلوت میں ہو خواہ گھر میں ہو سفر میں ہو چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے اب دیکھئے یہ تو رحمان کی رحمت ہیں سمجھ میں آ رہی ہیں رحمان کی رحمت ہیں اللہ کا شکر ادا دیجئے الحمدللہ اب شیطان جو عذاب ڈالتا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کو جب ٹھوکنے لگاتا ہے ٹھوکنے کبھی جب انگریزی کے لفظ بول دیتا ہوں آج کل کب مسلمان اردو ساماستان نہیں ہے تو اس لئے انگریزی کے لفظ بول دیتا ہے یہ کیک لگاتا ہے کیک فوٹبال کو فوٹبال کو جلگا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کیک لگانا کہتے ہیں یہ اور کچھ کہتے ہیں آج کے مسلمان کو شیطان نے فوٹبال بلا رکھا یہ کک ادھر سے لگا کر لڑک پا ہوا عدر جائے پھر ادھر سے شیطان کا بچہ کے اور کیک لگا کر یہ ادھر لڑک آ جائے وہ عدر سے کیک اور کیک لگا لگا کر پٹائی پر پٹائی تھکائی پر تھکائی یہ پھر بھی کہتا ہے ہر رحمان نہیں چاہیے شیطانی چاہیے مجھے رحمان نہیں چاہیے مجھے تو شیطانی چاہیے ارے میرے اپنے شیطان تو خیلی اس سے بھی زیادہ بٹائی کر دے پھر بھی تیرے قربان اور او رحمان تو خیلی اس سے بھی زیادہ رحمت مجھے تیری رحمت نہیں چاہیے مجھے تو شیطان کی رحمت چاہیے بس شیطان کا بندہ آئے سنیے باتیں کھری کھری سن رہے ہیں نا ساف ساف سامجھ میں بھی آ رہی ہیں جنگہ ہی آرہے تو شیطان کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تیسرے ہی دن کرو بھی سال اسواب کرنا ہے تیسرے ہی دن کرنا ہے آگے پیچھے اگر کیا تو دیکھو تمہارا رحمان تو قبول کر لے گا مگر تم رحمان کے بندے نہیں ہیں میرے بندے ہو میں قبول نہیں کروں گا شیطان ان کو کہتا ہے میں نہیں قبول کروں گا بتاؤ میرے بندے ہو یا نہیں وقت ہے ہاں 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 گروہ تیری تو بندے ہیں اس نے آگے پیچھے نہیں کریں گے تیسرے ہی دن کریں گے اچھا دوسرا آرڈر دے دیا شیطان نے اور آرڈر میت واجہ کہ گھر جا کر کے ہی کرو اپنے گھر میں کر لیا یا راستے میں کہیں کچھ پڑھ لیا تو میں قبول نہیں کروں گا ان سے اقرار کرواتا ہے وہیں جاؤ گے نا وہ کہتا ہاں بلکل کیوں شیطان کا خود نہیں اٹھے رہا ارے رحمان تو سہولتیں دیکھتا ہے وہ کہتا ہے رحمان کے بندے تھوڑے ہیں شیطان کے بندے جو شیطان کہے گا وہ ہی کرے گی تو شیطان کتنی پا بندیاں لگاتا ہے تیسرے دن ہو آگے پیچھے میں قبول نہیں کروں گا اہل میت کے گھر ہی میں ہو دوسری جگہ پڑھو گے تو قبول نہیں کروں گا اجتماعی طور پر کرو اگر اکیلے کر لیا تو میں قبول نہیں کروں گا وہاں بیٹھ کر کرو اگر کسی نے لیٹ کر کر لیا کروٹ پر سیدھے یا کیسے اپنے بستر پر تو وہ میں قبول نہیں کروں گا اور سارے جو ہیں وہ ایک بار شروع کریں سوا لاکھ بار آیاء کریمہ یا فلان چیز کا خاتم کریں سوا لاکھ اکٹھے ہو کر اگر کسی نے الگ الگ پڑھ دیا تو نہیں قبول کروں گا ایک ہی مجلس میں پورا قرآن ختم کریں اول سے آخر تک اور اگر کسی نے اپنے گھر میں روزانہ ایک ایک پارہ کر کے یا دس دس پارے کر کے یا آدھا آدھا پارہ یا پاپو کر کے گھر میں پڑھ دیا تو شیطان کہتا ہے میں بالکل قبول نہیں کروں گا تو یہ آج کا شیطان کا بندہ شیطان سے بہت ڈرتا ہے رحمان سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے جس کی دوستی شیطان سے ہے تو شیطان اس کو کی کہے لگاتا ہے ٹھوکرے لگاتا ہے کیا فرمایا مَلَا يَغْغَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ لَا تَغْغَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْغَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ ارے دیکھو دیکھو اللہ کو کتنے رحمت ہے اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان ان کو اپنے بندے بنا لے گا اس لئے اللہ تعالیٰ تنبیح فرماتے ہیں دیکھو شیطان تمہیں اپنے بندے بنائے گا بنائے گا میں کہتا ہوں کہ شیطان کے بندے مت بننا میں نے پیدا کیا ہے میرے بندے بنو شیطان کے بندے مت بننا اب دیر ہو رہی ہے مضمون تو کچھ لنبا ہے منگر خیر جتنا ہو گیا اللہ تعالیٰ اسی بالنعافے بنائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامجھنے کی توفیق ملیا سامجھنے کی اللہ تعالیٰ سے عاقل مانگا کریں یا اللہ سب کو اپنے دین کے عاقل عطا فرمائے دین کے سامجھنے کی فہم عطا فرمائے یا اللہ اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں اتنی دے دے اتنی دے دے کہ تیرا دین چھوڑ کر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت چھوڑ کر کسی شیطان کے پیچھے جانے کا خیال نہ آئے بس تیرا دین ہمیں کافی ہے رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تجھے رب مان کر تیرے بھیجے ہوئے دین کو دین مان کر اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر ہم رات ہم کسی شیطان کے پیچھے نہیں لگیں گے ہمیں کسی دوسرے دین کی کوئی ضرورت نہیں تو ہمیں اپنے دین پر قائم رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات قتل و غارت اور جان لیوہ پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گرفتار ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافن اللہ المجاہرین میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالی کی علانیہ بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی کی کھلی بغاوتیں نمبر ایک دار ہی ایک مٹھی سے کم کرنا کٹانا یا منڈانا نمبر دو شرعی پردہ نہ کرنا وہ قلیبی رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے نمبر ایک چچازاد نمبر دو پھوپیزاد نمبر تین ماموزاد نمبر چار خالازاد نمبر پانچ دیور نمبر چھے جیٹ نمبر سات نندوئی نمبر آٹھ بہنوئی نمبر نو پھوپا نمبر دس خالو نمبر گیارہ شوہر کا بھتیجہ نمبر بارہ شوہر کا بھانجہ نمبر تیرہ شوہر کا چچا نمبر چودہ شوہر کا مامو نمبر پندرہ شوہر کا پھوپا نمبر سولہ شوہر کا خالو تیسرا گناہ مردوں کا ٹخنے ڈھاکنا نمبر چار بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر کھینچنا کھینچوانا دیکھنا رکھنا اور تصویر والی جگہ جانا نمبر پانچ گانا باجہ سننا نمبر چھے ٹی وی دیکھنا نمبر ساتھ حرام کھانا جیسے بینک اور انشورنس وغیرہ کی کمائی نمبر آٹھ غیبت کرنا اور سننا اللہ تعالیٰ کی ان علانیہ بغاوتوں اور کھلی نافرمانیوں کی تفصیل اور ان پر اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت میں سق عذاب کی وعیدیں معلوم کرنے کے لئے میرا باز اللہ کے باغی مسلمان پڑھیں یا اس نام کی کیسٹیں سنیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اپنی بغاوتوں اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق آتا فرما کر دنیا و آخرت کے ہر قسم کے عذاب اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائیں آمین جان لیوہ پریشانیوں سے مکمل نجات کے لئے کتاب ہر پریشانی کے علاج اور اسی نام کی مختصر سی کیسٹ کے تیر بہدف اکسیر نسخیں آزمائیں اور انہی نسخوں کے استعمال سے مکمل قابل رشک سکون پانے والوں کے حیرت انگیز حالات کتاب باب العبر میں پڑھیں رشید احمد دارالافتائی والارشاد ناظم آباد کراچی چھبیس رجب سن چودہ سو پندرہ ہجری اور کسی مومن عورت کسی کو یہ اجازت نہیں کہ جب اللہ تعالی کوئی فیصلہ سنا دیں یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ سنا دے تو کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لئے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس سے انکار کریں ایک بڑا یہاں سامجھنے کی ہے کہ پورے قرآن میں خطاب تو ہے مردوں کو عورتوں کو الگ سے خطاب نہیں بعض مسائل جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے پردے کی مسائل وہاں خواتین کو بھی خطاب ہے خواتین پردہ کریں پردہ کریں پردہ کریں ننگی باہر نہ پھریں غیر محرم کے سامنے نہ جائیں حتیٰ کہ ان کے پاؤں کی آباز بھی غیر محرم نہ سنیں قرآن کریم میں اللہ تعالی مومن بندیوں کو یہ فرما رہے مومن بندیاں وہ ہوتی ہیں جہاں کوئی خاص بات ہو خواتین کے لئے وہاں تو خواتین کو الگ سے خطاب ہے جمعہ قرآن کریم میں جہاں کہیں سوائے خواتین کے مخصوص احکام کے جہاں بھی اللہ نے خطاب فرمایا تو مردوں کو فرمایا خواتین کو خطاب اس لئے نہیں کہ وہ مردوں کے تعبے ہیں آج گل کہ خواتین تو خوانین پر سوار ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خوانین ہمارے تعبے ہیں ہون پر سواری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق خواتین خوانین کے تعبے ہیں مردوں کے تعبے ہیں اس لئے مردوں کو خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں عورتوں کو سب کو ہم خطاب کر رہے ہیں سب کے لئے مگر یہاں مومن کو جائز نہیں مومنہ کو بھی جائز نہیں خاص طور پر الگ سے مومنہ کو بھی جائز نہیں کہیں اگر صرف یہ فرما دیتے کسی مومن کے لئے جائز نہیں پھر عورت اگر کوئی اللہ کے حکم کو قبول نہ کرتی اس کو کہا جاتا کہ کیوں قبول نہیں کرتی تو وہ کہیں یہ کہہ دے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ مومن کو جائز نہیں میں تو مومنہ ہوں نہ پھر بانی کر سکتی اللہ تعالی نے بندش لگانے کے لئے مومن ہو یا مومنہ ہو ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا نبی ہے نبی مرد ہو تو نبی عورت ہو تو عربی میں اس کو کہیں کہ نبی کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا نبی من بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ کہتی یہ تو فرمایا کہ کوئی مرد نبی نہیں آئے گا یہ تھوڑی فرمایا کہ نبی بھی نہیں آئے گی یہ تو فرمایا ہی نہیں اس لئے ہم نبی آئے کسی مومن مرد کے لئے کسی مومن عورت کے لئے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ فیصلہ کر دے اللہ کا رسول فیصلہ سنا دے تو پھر اس سے اراز کرے تسلیم نہ کرے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ان الحکم الا للہ حکم ہے اور حکومت ہے اور بادشاد ہے جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کی ان الحکم الا للہ صرف اس کے حکومت ہے اس کے حکومت کے مقابلے میں دنیا میں کہیں بھی کوئی حکومت نہیں آسکتی صرف ایک کی حکومت ہے لا الہ الا اللہ زبان سے تو ہر مصمار پڑھتا ہے عمر کوئی بھی نہیں کرتا حال ہے اس کے معنی بھی یہ ہے کہ حکومت صرف اللہ کی وَمَنْ يَعْصُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَبْ ظَلَّ ظَلَالًا مُبِينًا اتنی بات ہی کافی تھی کہ کسی مومن مرد کسی مومن عارت کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے حکم سے انکار کرے آگے مزید تاقید کے لیے فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانے گا وہ سریع اور کھولی گمراہی میں ہے کھولی گمراہی میں اس کے گمراہ ہونے میں جہنمی ہونے میں دنیا اور آخرت کے عظام میں مبترہ ہونے میں کوئی شرک کو شروع بہا نہیں کھولی گمراہی میں ایک بار چھپا ہوا ہے ہر پریشانی کا علاج آج ایسے مجھے خیال آ گیا ہے کہ اس میں کتنی آیتیں ہیں اسی مضمون پر کتنے حدیثیں ہیں کتنے قصے ہیں وہ جو بار چھپا ہوا اس میں کونسا مرور کے دنیا میں جتنے فساد ہیں جتنے فیتنے ہیں جتنے مصیبتیں ہیں آپس کی لرائی جھگڑے اختلافات جو کچھ بھی ہے یہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے اس بات میں یہ ہے ہر پریشانی کا علاج آج میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ مضمون جو دو تین جو میں سے چل رہا ہے تو اس میں سے کچھ آیات اور بتا دوں مگر جیسے میں نے اس کو کھولا تو اس میں تو سرسی نظر سے دیکھا تو تقریبا ستر آیا ایسے جلدی جلدی سرسی نظر سے دیکھا گنتا گیا قرآن کریم میں کم سے کم ستر جدہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کچھ تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری بدعمالیوں سے آتی ہیں اللہ کے نافرمانے چھوڑ دو تو ہر قسم کے عذاب سے پچ جاؤ گی ستر کے قریب تو آیات ہیں ایسے لگتا ہے کہ ستر سے کچھ زیادہ آئی ہے ان آیات کی تشریح اور تفسیر کے ضمن میں جو حدیثیں آ گئیں وہ تقریبا پندرہ ہیں ساری حدیثیں شمال کیجئے وہ تو بہت زیادہ ہیں وہ بیشہ ستر سے بھی زیادہ ہوں گی انہیں آیتوں کی تفسیر میں جو آ گئیں درمیان میں پندرہ کے قریب حدیثیں ہیں اور ایسے واقعات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کریم میں بتایا گیا واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ واقعات کہ نافرمانوں پر کیسے کیسے دنیا میں عذاب آئے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو اللہ تعالی نے کیسے کیسے عذابوں سے بچایا کیسے کیسے تقلیم کو سے نجات آدھا فرمائی اس قسم کے قصے بھی اس کتاب میں ہیں ہر پریشانی کے اولاد اس میں آخر میں نمبر شمار لگا کر جو قصے بتائے ہیں وہ تو ہیں چاؤں تیس مگر نمبر شمار سے پہلے جو آیت اور حدیثیں ہیں تو ان کے ضمن میں جو قصے آگئے تو ان کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً ساٹھ قصے ساٹھ اور ظاہر ہے کہ جب میں نے وہ باز کیا تھا تو پورے قرآن اور پوری حدیث اور پوری تاریخ کا استعاب تھوڑے ہی کیا تھا کہ چون چون کر سورہ اللہ حضرت سارے اللہ تو سینکڑوں سینکڑوں نتیجہ یہ کہ یوں کہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار 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 اعلانوں پر اعلان اعلانوں پر اعلان اعلانوں پر اعلان کہ دنیا میں تم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے آئیں یہ خود تمہاری تمہاری نافرمانیہ تم پر ہم ان کو عذاب بنا رہیں اللہ تعالی کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فیصلہ ایک دو تین چار پچاس ستہ نہیں بے شمار بار اعلان فرما بے شمار بار اعلان یہاں تک تو بات ہو گئی پچھلے بیان ملانے کے ساتھ جہاں تک بات پہنچی کہ ان عذابوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کریں اور اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں بلکہ سب سے بڑی نافرمانی تو ہے ہی یہی کہ لوگ اسلامی حکومت نہیں چاہتے سب سے بڑی نافرمانی سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ آج کا مسلمان اسلامی حکومت نہیں چاہتا وہ کہیں اگر سمجھے گا تو آ رہی ہے تو یہ پوری قوت سرف کرے گا کہ یہ اسلامی حکومت نہ آ جائے اسلامی حکومت نہ آ جائے یہ بہت درفہ ہے اسلام سے بہت درفہ ہے اسلامی حکومت آ گئی تو سارے مزے تو چھوڑ لے پڑے گئے اس لئے اسلامی حکومت سے دفعہ کرتا ہے کہیں خدا خواستہ اسلامی حکومت نہ آ جائے جو نہیں درتے اسلام سے اور اسلامی حکومت سے وہ یہ گناہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے بیٹھ کر سوچئے کون لوگ کوشش کرتے ہیں اسلامی حکومت لانے کی سب اللہ فیلہ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے آج کا مسلمان اللہ کی حکومت کو نہیں چاہتا اور اگر کوئی اس کو چاہتا بھی ہے تو اس کے لئے کوشش نہیں کرتا یہاں تک تو یہ بیان ہوا آگے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان ان عذابوں سے بچنے کی کیا تدبیریں کرتا ہے صحیح تدبیر تو میں نے بتا دی نہ وہ غلط تدبیریں کیا کیا کرتا ہے غلط تدبیروں میں سے جو دوسری تدبیریں عام طور پر اختیار کی جاتی ہیں ان کے بارے میں تو گزشتہ مضمون میں بتا دیا تھا کہ ترقی کی تدبیریں جو کافر کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے لئے نہیں دنیا بھی ترقی کی تدبیریں جو کافر کرتے ہیں مسلمانوں کے لئے وہ نہیں ہیں مسلمانوں کے لئے تدبیریں الگ ہیں کافروں کے لئے الگ ہیں اس کی تفصیل پچھلے بیانوں میں ہو چکی ہے آج بتانا چاہتا ہوں مختلف ختموں اور خانیوں کے بارے میں کچھ لوگ مختلف ختم کرتے کراتے ہیں مختلف خانیاں کراتے ہیں کہیں کہتے ہیں کہ قرآن خانی کر لیں کہیں کہتے ہیں یاسین کا ختم کر لیں کہیں کہتے ہیں ختم خوج کا کر لیں کہیں کہتے ہیں دونجینا کا ختم کر لیں یہ لفظ تنجینا بھی ہے تنجینا بھی ہے آپ لوگوں کو تو بہت یاد ہوگا نا یہ دروش شریف صلاةً تنجینا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنجینا یا تنجینا پوچھتے رہتے ہیں فون پر یہ باتیں تو بہت پوچھتے ہیں نا تو ہم یہ صلاةً تنجینا کا ختم کرانا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں تنجینا или تنجینا تو اس لئے بتا رہو ہیں دونوں سے آئے صلاةً تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں خاتموں پر خاتم خاتموں پر خاتم آج گر بار بار فون پر کئی جگہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ استغفار کا ختم کرا رہا ہے یہ تدبیریں سمجھتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی یہ تدبیریں آج اس پر تنبیح کرنا چاہتا ہوں پہلے دعا کر لیں یا اللہ سمجھنے سمجھانے کی توفیق حطا فرما صحیح بات اپنی مردی کے مطابق کہلا دے اور دیلوں میں اتار دے اس کے مطابق حامل کرنے کی توفیق حطا فرما جہاں صحیح بات سمجھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو میرا تجربہ ہے کہ اگر پہلے استغفار کر لیا جائے تو صحیح بات دیلوں میں اتر جاتی ہے یہ میرا تجربہ کئی بڑے بڑے جلسوں کا ان سے پہلے کہا کرتا ہوں کہ درہ استغفار پڑھ لیں تو آج تو آپ لوگ بھی استغفار پڑھ لیں استغفار اللہ لذی لہا اللہ اللہ والحی القیوم ماتو استغفار کے حقیقت اور پڑھنا کرنا یہ فرق تو بعد میں بتاؤں گا ابھی ناقل ہی اتار لیں پڑھنا ناقل تو اتار علی نے پڑھ لیا استغفار پڑھانے کے بعد جب بات کرتا ہوں پھر بعد میں لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں بڑے بڑے جلسوں یہاں آپ تو تھوڑے سے لوگ ہیں یہ میرا تجربہ ہے پوچھتا ہوں اب بڑے ساماج میں آگے پھر کہتے ہیں ہاں اب سامجھ میں آگئے اس لیے کہ نافرمان دل کو نافرمان دل کو شاہی بات سامجھ میں نہیں آتی شاہی بات اللہ کی بات احکم الحاکمین کی بات نافرمان دل کو سامجھ میں نہیں آتی جب استغفار کر لے گا اس وقت میں تو پاک ہو نہیں گیا بعد میں پھر نافرمانی کرتا رہ گا اس وقت تو پاک ہو گیا نا اس وقت اللہ تعالیٰ کا مقرب بن گیا استغفراللہ جب کہا تو اس وقت باراً اللہ کا مقرب بن گیا تو شرطے کے دل سے کہے جسی تفصیل بات میں بتاؤں گی تو بات سامجھ میں آجا گیا اب سب نے استغفار کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ بات سامجھ میں آئے گی اب سب نے استغفار کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ بات سامجھ میں آئے گی اور اگر کسی کی سامجھ میں نہ آئے تو بعد میں فون پر یا بیسے لکھ کر یہاں سے دار لکھتا سے معلوم کر لیں یہاں خود آ کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں معلوم کریں یقمینان کریں سامجھنے کی کوشش کریں جب اللہ کا بندہ پر سامجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ طرح سمجھا دے دیں گا یہ جو ختموں کا سلسلہ چلا ہوا ہے اور ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے گی اس میں کئی قضاحتیں ہیں کئی وجوہ سے ان کا کوئی جواز نہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں بار بار اعلان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان فرماتے ہیں جس کی ذراتی تفصیل بتائی کہ سیکھوں پار بے شمار پار فیصلے سنا رہے ہیں جب تک میری نافرمانی نہیں چھوڑو گے میں نہیں بخشوں گا نہیں بخشوں گا نہیں بخشوں گا عذاب پر عذاب عذاب پر عذاب پیس پر روں گا تو اس کا فیصلہ تو یہ ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم کر کرا کر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے وہ اللہ کے عذابوں کا مضاق اڑا رہے ہیں اللہ کی بات کا مضاق اڑا رہے ہیں اللہ کا مضاق اڑا رہے ہیں بودھے اعلان کریں بار بار اعلان کریں کہ جب تک نافرمانی نہیں چھوڑو گے میں نہیں بخشوں گا نہیں بخش کر دنیا میں نہیں بخش کر عذابوں میں پیستہ رہوں گا پیستہ رہوں گا تو کتنی بڑی جرعت کتنی بڑی جرعت اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہتے ہیں ایسا کرنے سے چھوڑ جائیں گے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ سے فریب کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کا مذاہ پڑا رہے ہیں اللہ کے کلام کا مذاہ پڑا رہے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے دوسرے سارے گناہ ایک طرف اور خود بیٹھ کر فیصلہ کیجئے یہ گناہ تو سارے گناہوں سے بڑا اللہ کے فیصلہ کے خلاف یہ سمجھیں کہ ہم ایسے کر کے اللہ کو دھوکہ دے لیں گے اللہ کو مجبور کر دیں گے دیکھئے میں لفظ تو ایسے کہا کرتا ہوں کہ لفظ تو میرے ہوتے ہیں مگر لوگوں کے دلوں کی بات ہوتی ہے کہہ دے اللہ کے گھٹنے ٹکا دیں گے ماد اللہ ماد اللہ زبان سے نہیں کہہ دے دلوں میں یہی بات آج کے مسلمان کے مسلمانوں کے دلوں میں یہی بات ہے نا فرمانی نہیں چھوڑیں گے اور یاسین کا خاتم کرا کر کیا مجال ہے کہ پھر اللہ ہمیں کوئی عذاب دے دے گھٹنے ٹکا دیں گے گھٹنے اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں چیلنج ہم نے یاسین پر دیا کیا مجال ہے وہ کہتا عذاب دوگا 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 یہ ہے نہیں ہم نے تو یاسین پر لیا ختم خواجوہ کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں بتائیے اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں کسی کو شباہ تو نہیں ہے اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں تو جو چاہے کر لے اب ہم نے تو حسار کہنچ لیا حسار وہ کیا کہتے ہیں وہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کر پھر تعلیب آج آئی جہاں تک تعلیب پیرنے کی آواز پہنچتی ہے حسار ہو گیا اب کوئی جن بھوت اور کوئی اللہ بھی اندر نہیں آسکتا ہے اب اس کا کچھ نہیں بگار سکتا ہے یہ کہتے ہیں حسار کہیں گے بجائے اس کے کہ گناہ چھوڑتے تابہ کرتے یہ خانیاں کر کے سب سے بڑا گناہ اور کریں کہ اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں تیری بغاوت نہیں چھوڑیں گے اور ہم نے یہ یاسین پڑھ لی ہے اب تو ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے ایک تو یہ وجہ ہو گئی ان خانیوں کے غلط ہونے کی خاص طور پر استغفار کا جو ختم کرتے ہیں تو میں نے بتایا تھا نا استغفار ایک ہوتی زبان سے دوسری حقیقت استغفار آج کل غالباً استغفار کے ختموں کا زیادہ زور ہے فون پر لوگ زیارت یہی پوچھ رہے ہیں استغفار کا ختم کرا رہے ہیں استغفار کا ختم کرا رہے ہیں اس میں سوچئے استغفار کے معنی ہے یا اللہ تو مغاف فرما دے استغفار اللہ سے مغفرت مانگنا مغفرت یا اللہ تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے مغاف فرما دے اس کے معنی یہ ہے اس معنی کے لحاظ سے جو استغفار کے حقیقت ہے اگر کوئی ایک بار کہہ دے استغفار اللہ ایک بار مگر دل میں ندامت ہو سمجھے کہ میں مجرم ہوں حاکم کے سامنے حاکم الحاکمین کے سامنے ہوں مجرم گڑ گلائے روئے دل میں ندامت ہو پریشان ہو یا اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اور دروازہ ہے کونسا کس دروازے پر میں جاؤں تو معاف فرما دے میں تیرا بندہ پر تیرے سامنے ناک رگڑتا ہوں تو معاف کرنے والا ہے تیرا وعدہ ہے کہ جو معافی طالب کرے گا آئندہ کے لئے گناہ چھوڑے گا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اس میں شیطان نے بڑا دھوکہ دے رکھا ہے قرآن کریم میں جہاں کہیں اللہ نے فرمایا کہ میں غفور ہوں میں رحیم ہوں میں غفار ہوں میں تباب ہوں میں ارہم و رعیمین ہوں